بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی افغان شہریوں کے حوالے سے جو افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بڑی ہی اہم ترین ڈیولیپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس خبر کو پورے میڈیا پر رپورٹ کیا جا رہا ہے ہوا ایسے ہے کہ اسلامباد کے ہائی کورٹ میں ایک ایسا کیس آیا ہے جس میں ایک شہری جس کی عمر چوبیس سال ہے اور ان کا نام ہے فضلحق اور وہ افغان شہری ہے مطلب ان کے والدین افغانستان سے بلانگ کرتے تھے اور چوبیس سال پہلے ان کی پیدائش پاکستان میں ہی ہوئی تو انہوں نے یہ کلیم کیا تھا عدالتوں سے درخواست کی تھی کہ چونکہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں میرے پاس برد سرٹیفیکیٹ ہے تو مجھے پاکستانی شہری تسلیم کیا جائے اور وہ اس کے پیچھے جو ہے محنت کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو شہریت نہیں دی جاری تھی بہرحال آج سلامباد ہائی کورٹ نے اسی حوالے سے ایک بہت بڑا حکم جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے خواہ اس کے والدین کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو وہ افغانستان سے ہو ہندوستان سے ہو یا پھر دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو لیکن اگر بچے کی پیدائش پاکستان میں ہوتی ہے اور بچہ پاکستان میں رہتا ہے یہی پر پڑتا ہے یہی پر پلتا بڑتا ہے اور یہاں پر ہی جوان ہوتا ہے یہاں پر کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو شہریت دی جائے اور شہریت دینے کے لیے کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹس نہیں مانگے جائیں گے کہ جناب اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے والدین کبھی پاکستانی ہونا ضروری ہے صرف اور صرف آپ اپنا برز سرٹیفیکٹ دے اور آپ اپنے شہریت حاصل کر سکتے تو فضل حق کے حوالے سے جو افغان شہری تھے مطلب ان کے والدین افغانستان سے تعلق رہتے تھے وہ پاکستان میں ان کے پیدائش ہوئی تو چوبیس سال کی عمر میں جا کر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب نے ان کا جو پاکستانی شہریت ہے وہ دی جائے اور جمعہ کے روز جو ہے یعنی کل کے دن ہی ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ سے جو ہے اس کی بقاعدہ رپورٹ مانگی ہے کہ وہ اپنی قانونی کاروائی مکمل کرے کمپلیٹ کرے مطلب جو بھی نادرہ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے فنگر پرنٹس ہے یا وٹیور جو بھی ہے اس کے بعد جو ہے ریکارڈ پیش کیا ہے جو ان کو شہریت دی جائے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے بہت پوسٹیف فیصلہ ہے لیکن اس حوالے سے پاکستان کے کچھ وہ شہری جو افغانیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانی نمک حرام ہے صرف ایک دو کرکٹ میچز کی وجہ سے اور کوئی خاص وجہ نہیں ہوتے ان کو ٹوڑا سا بیگراؤنڈ نہیں پتا ہوتا تو انہوں نے اس کے اوپر بہت شور مچایا ہوا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے یہ غلط ہوا ہے ہم کیسے ان لاکھوں بلکہ شاید ایک کروڑ سے کروڑ کر چکے ہیں جو افغان شہری ہے جو افغان مہاجرین ہیں ہم ان کو کیسے سٹیزنشپ دے سکتے ہیں ان کے لئے ہم کیسے کاروبار کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں اگر ان کی دلیل دیکھی جائے ٹھیک ہے لیکن وہ جس طرح سے الزامات نمک حرامی کے یا اس طرح کے لگاتے ہیں وہ میرے نزدیک بہت غلط ہے ان کو آپ بالکل بھی کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں یہی پاکستانی شہری جب یورپ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں کینیڈا جاتے ہیں وہاں پر ان کی سب سے پہلی کوشش ہی ہوتے کہ آزائلم لیں کسی بھی بنیاد پر کوئی بھی کہانی بنا کر وہاں پر آزائلم لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو شہریت دی جاتی ہے سٹیزنشپ دی جاتی ہے اور جب سٹیزنشپ دی جاتی ہے تو بڑے فخر کے ساتھ پراؤڈ کے ساتھ واپس پاکستان آتے ہیں پاکستان میں ان کوئی عزت ہوتی ہے تو اگر پاکستان میں کوئی بندہ آتا ہے یہاں پر پیدائش ہوتی ہے تین چار سال یا پانچ سال گزار لیتا ہے تو ان کو کیا شہریت نہیں دے سکتے یہ تو اقوام متحدہ کا قانون ہے ایملیٹسٹی انٹرنیشنل یہ کہتا ہے کہ جو بچہ جس ملک میں پیدا ہوا اس کو اس ملک کی شہریت اس کی سیڈنشپ دینا اس کا حق بنتا ہے یہ نہیں کہ وہ آپ سے مانگے بلکہ مانگنا تو بنتا ہے نہیں اس کو دینا یہ اس کا حق ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دے دوسری اس میں یہ باتیں کی جاری ہے کہ جناب سیونٹی نائن سے لے کے ٹو تاؤزن ون تک پچاس لاکھ یا چالیس لاکھ یا چالیس پچاس لاکھ کے درمیان میں جو افغان شہری پاکستان آئے ہیں پھر آگے سے ان کی نسلے یہاں پر بڑی ہے اس کے بعد ٹو تاؤزن ون کے بعد جب امریکہ انوالو ہوا اس وہاں سے لے کے دوہزار اکیس تک جتنے افغان شہری یہاں پر آیا ہے جتنے بچوں کے پیدائش ہوئی کیا ان کو بھی آپ لوگ سیٹیزنشپ دیں گے بلکل دیں گے کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن کا جو ہے وہ قانون بتاتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر بلکہ یہ ان کا حق ہے پوری دنیا میں ایسا کیا جاتا ہے البتہ عرب دنیا میں ایسا نہیں کیا جاتا جو مسلم ممالک ہے عرب کے مسلم ممالک ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر نہیں کیا جاتا لیکن جتنے یہود و نصارہ کے ممالک ہے وہاں پر کسی بھی ملک کا کوئی شہری ہو تو اگر وہ دو تین سال گزار لیتا ہے عزت کے ساتھ یہ نہیں کہ ہر کسی کو شہریت دے دے اگر وہ کسی illegal activity میں ملوث نہیں ہے دہشتگردی میں ملوث نہیں ہے چھوٹے موٹے crime کو وہ ignore کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ کوئی بڑے crime میں ملوث نہیں ہے تو پھر ان کو وہاں پر شہریت دی جاتی ہے جب ہم پاکستانی یورپ امریکہ کینیڈا میں جا کے شہریت کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں کوئی بھی claim کر دیتے ہیں کوئی بھی وہاں پر case اپنا submit کر سکتے ہیں تو جو بچہ پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے تو اب اس کا کیا قصور ہے اس کو تو حق دیا ہوا ہے عالمی دنیا نے دیا ہوا ہے اقوام متحدہ نے دیا ہوا ہے امنسٹی انٹریلیشنل کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں پر اس کو اس کا citizenship ملنا چاہیے آپ لوگوں کی اس بارے میں جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ